اسلام جو بھرز میں نے بھی زوان چیما ویڈیو آف بلو وولڈ سٹی اسلام باد آج کے اس ویڈیو میں بلو وولڈ سٹی کا جو گیٹ 2 ہے اس کے والے سے explain کروں گا اور گیٹ 2 کے opposite side پہ جو گیٹ 3 بن رہے ہیں اس کے والے سے explain کروں گا اور اس کے ساتھ ساتھ جو گیٹ 3 سے connectivity ملتی ہے عوامی بلوگ کی طرف اور اس کے ساتھ جو داؤنٹون ہے بلو وولڈ کا اس کی طرف اس کی ویڈیوی ایکچول site footage جب آپ کو نظر آئے گی کہ ہاں آج کی date میں site پہ development کہاں stand کرتی ہے right now جیسے میں اکثر ویڈیو میں بات کرنا بلو وولڈ سٹی کا زیادہ focus جو ہے بلوڈ سٹی کے make up پہ ہے کہ overall جو elevation ہے گیٹس کی انہیں بہت اچھا بنانے ہیں بہت state of the art بنانے ہیں اس کے علاوہ جو site پہ آپ کی replica سے install ہونے ہیں ان کو بہت اچھے طریقے سے بنانے ہیں لیکن actual جو site delivery ہے جو members کے plot ہیں جن لوگوں کے پیسوں سے یہ زمین خریدی گئی ان plots کے delivery پہ as such کو focus نہیں ہے شاید یہی ریزن ہے کہ جنرل کے تقریباً 18 سیکٹر ہیں 16 سیکٹر main اور 6 کا extension ہے اور 16 کا extension ہے تو ٹوٹل میں رہا کے 18 سیکٹر بن جاتے ہیں 18 میں سوچے delivered ہے زمین پہ وہ دو سیکٹر تقریباً کہلیں کہ almost 2 یا 10 سیکٹر ہیں delivered ہیں باقی non delivered ہیں overseas کی بات کریں تو 19 سیکٹر ہیں اور جن میں سے ایک سیکٹر delivered ہے اور وہ بھی partially اس کا 70% delivered ہے سیکٹر 1 کا اس کی بھی کوئی streets ایسی ہیں جو بھی تک pending ہے باقی وہ کام نہیں ہوا باقی sports value of waterfront کی بات کریں میں نے waterfront کی ویڈیو بھی ready کی ہوئی ہے ایک تو میں وہ post کر دوں گا اس میں آپ کو details idea مل جائے کہ waterfront کی development کہاں strand کرتی ہے آج کی details ویڈیو میں دیکھتے ہیں جو جو blue world city کا سب سے زیادہ sail out to new block ہے اس کا نام ہے وامی block اور پلس جو gate کی elevation ہے وہ physically آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ right now gate کی جو elevation ہے وہ کہاں تک strand کرتی ہے اور کتنے time میں مکمل ہو جائے گی یہ چیکری روڈ پہ gate number 1 سے تقریبا آپ کہہ لیں 200 میٹر کے فاصلے پہ ہے towards دھمیال اگر آپ پنڈی کی طرف جاتے ہیں اندر تو آپ کو یہ والا gate ملتا ہے اور اس کے opposite side ہو بالکل gate 3 کی elevation ready ہو رہی ہے gate 3 بھی start نہیں ہو اسرہ سے کہ بہت زیادہ کوئی extreme elevation ready ہو گئی ہو لیکن gate 3 پہ جو کام ہے وہ start ہو چکا ہے اور gate 3 سے ہی آگے اندر جو road جاتا ہے میرا خلاہ اس road کی میرے پاس map نہیں ہے لیکن اس کے width بھی تقریبا 208 foot کے آس پاس ہی ہے جو blue world city میں mainly normally جو roads کی width رکھی گئی ہے یہی 208 foot کے آس پاس ہے اب blue world city میں اگر ہم بات کریں کہ development کی تو development کی side slow ہے ایک چیز میں جو بہت اچھے ہیں وہ ہیں land کی procurement because of نئی مجاز کیونکہ یہاں پہ وہ local ہیں اور یہاں کے انہوں نے یہاں پہ بے تہاشا land کی procurement کی ہے جتنے members کو فائلیں بیج کے پیسہ اکٹھا کیا اس سے انہوں نے land کی procurement اتنی زیادہ کی ہے کیا آپ physically دیکھیں تو آپ کو ground پہ صرف blue world کی land نظر آتی ہے جہاں بے blue world کی آپ کہلیں کہ آپ کو sign boards ملتے ہیں آپ کی وہاں پہ blue world city کی marking ہوئی ہے کہ blue world city کی land ہے یہ جو road آپ دیکھ رہے ہیں پہلے یہاں پہ آئی تھی کچھ دوسری society تھی I guess مویدہ نام تھا اس کا اس society کے پوری بنیمہ society خرید دی ہے اور society سے آگے direct road lead کرتا ہے towards blue world city downtown اور downtown سے ہی capital smartity کا جو access بنتا ہے جو motor interchange ہے جو capital smartity کو ملا ہے وہی road آکے lead کرے گا downtown کو اور downtown کو وہاں سے motorway کی access مل جائے گی تو جو چکری road پہ جو sectors ہوں گے جیسے for example general block 1 ہے جیسے آپ کا overseas block 1 ہے جیسے آپ کا sports valley ہے جیسے آپ کا waterfront ہے ان لوگوں نے بھی اگر motorway پہ access لینی ہوگی تو gate number 1 سے باہر نکلیں گے gate number 2 سے enter ہوں گے gate number 3 سے enter ہوں گے enter ہونے کے بعد تو سیدھا downtown جائیں گے اور downtown سے right جا کے وہ capital smartity کی access لے کے وہ باہر motorway پہ جا کے پہنچ سکتے ہیں motorway پہنچنے سے مراز ہے کہ جہاں پہ آپ کا ٹھلیا انٹرچینج ہے وہاں سے تقریباً 8 کلومیٹر آگے capital smartity کا انٹرچینج ہے وہاں پہ ایزلی access مل جائے گی تو یہ overall جو on ground scenario ہے یہ ہے blue world city downtown کا اس پہ جو یہ downtown کا کام ہے اس میں کرنا پچھلے 6 مینے کی بات کروں 6 مینے ایک سال کی تو میرے خیال میں یہاں پہ کافی زیادہ کام ہوا ہے previously یہاں پہ صرف آپ کو یہ greenery اور all land نظر آتی تھی یہاں پہ ایسا development نہیں ہوئی تھی لیکن recent تقریباً 608 months میں یہاں پہ کافی زیادہ اگر ایکچول آپ visit کرتے ہیں motorway سے گزرتے ہیں تو آپ کو left side پہ blue world city کی branding blue world city کی machinery اور blue world city کے جتنا کام ہو رہا ہے وہ سارا آپ کو نظر آئے گا downtown میں میرے حال میں صرف commercial رکھے جائیں گے high rise کیونکہ downtown سے بالکل opposite side پہ آگے blue world city کی motorway کے دوسری طرف بھی زمین ہے اور اس سے adjacent زمین DHA9 کی ہے تو DHA9 کو بھی زیادہ سی بات ہے کہ اسی road سے ایکسس ملے گا opposite side سے بھی ایکسس ملے گا تو blue world city capital smart DHA9 کے junction point بنتا ہے وہ یہ والا point بنتا ہے جہاں پہ تینوں سوائٹیز آ کے میچ کرتی ہیں motorway کے left side اگر آپ اسلامباز سے لاہور جا رہے ہیں تو left side پہ سارا آپ کو ناؤنٹن نظر آ رہے یہ blue world city کا ہے اس کے opposite side پہ سارا ناؤنٹون ہوگا blue world city کا ہوگا اور اس جہاں پہ downturn سٹارٹ ہوتا ہے اس سے opposite side پہ سارا DHA9 کی پریمیسیز ہوں گی 360 degree elevation کی بات کریں تو blue world city کے یہ جو elevation بنتی ہے بہت کلاس کی بنتی ہے آپ کو پیچھے background میں سارا view بھی نظر آ رہا ہوگا پہاڑوں کا تو یہ جو مارگلا view کہہ لیں یا خیری مورد range view کہہ لیں جو پہاڑوں کا view بنتی ہے یہ بڑا آٹ کلاس ہے اب میں آپ کو google earth location بھی سارا area explain کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو understanding ہو سکے کہ actual area blue world city کا motorway پہ کانا پہ exist کرتا ہے میں ویڈیو کا starting point کونسا تھا اور اس کے ساتھ جو future میں blue world city کو آکے ایکسس ملے گی from the motorway ویا capital smart city اس کے حوالے سے بھی آپ کو starting point اور اس کے ساتھ آگے جو point ہے جہاں پہ connectivity ہوگی وہ بھی explain کر دوں گا تاکہ جن members کی blue world city میں investment ہے ان کو اپنی investment follow up مل سکے میں اکثر ویڈیو میں بات کرتا ہوں کہ blue world city کو short time investment نہیں ہے کہ یہاں پہ فائلیں جو بہت سیل ہوئی ہیں تو یہاں پہ delivery کے لیے آپ کو زیادی سی پاتے پر اتنا میریٹ کرنا پڑے گا تو minimum میں اپنے ٹائم فرم ریکھیں 10 سے 12 سال کا اس سے بعد blue world city میں آپ delivery expect کر سکتے ہیں آج کی ویڈیو کا starting point تھا یہ point تھا اس point سے میں ویڈیو کا start لیا تھا یہ بلوک آئے گا اگر آپ یہ سے gate 2 سے opposite سائیڈ پہ نکلتے ہیں جو روڈ آپ کو بناوا نظر آتا ہے یہ previous society کا road تھا یہ آگے ایکسس کے لیے یہ سارا جو روڈ بناوا کچھا رستہ نظر آرہا رہا ہے یہ سارا جا کے ڈاؤن ٹاؤن کو لیڈ کرتے ہیں اب جو پریمیسز بنتی ہیں ساری یہ دریا ہے سیل ریور سے اس طرح ساری پریمیسز جو ہیں ساری کے ساری بلووڑ سٹی کے پاس ہیں اب ان پریمیسز کو بلووڑ ڈاؤن 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 کا نام دیا جا رہا رہا اب فیوچر میں جا بلووڑ ڈاؤن انڈرسٹینڈنگ کے ڈسٹنس بنتا کتنا ہے تو بلووڑ سٹی کی پریمیسز تک آنے کے لیے جو بلووڑ سٹی کا گیٹ ہے گیٹ نمبر ٹو اس پوائنٹ تک جو ڈسٹنس بنتے تک 10 پوائنٹ 35 کلومیٹر کا ڈسٹنس بنتے چار سو فوٹ یا پانسو کلومیٹر کے بعد کپٹل سمارٹی کے انٹرچنج سے ایکسیس لے سکتے ہیں ہاں اس میں چینجز ہو سکتے ہیں کہ یہ جو انٹرچنج کا رستہ ہے یہ 400 فوٹ کا روڈ ہے یہاں تک پوائنٹ تک پوائنٹ تک پوائنٹ تک کپٹل سمارٹی کی تک مارک رکھ ہے یہاں ملے گی تو کیا فورا مل جائے گی سیدھا رستہ ہوگا ایسا نہیں ہوگا تو بلوول سیٹی کو ایکسیس ملے گی انٹرچنج سے جو یہ مطابق یہ ساری ایکسیس بلوول سیٹی کے پاس ہوگی بہت آسان رستہ نہیں ہوگا بہت زیادہ آپ کو انفرس ٹرکچر کی ریکوائرمنٹ ہیں جب یہ انفرس ٹرکچر کمپلی ہوگا تو دیفنی تب بلوول سیٹی کے پاس پروپرلی ایکسیس کمپلی ہوگی یہ پوائنٹ نمبر ون کے جو انٹرچنج کی میں نے ایکسپلین کی تھی یہ سارا آپ جنرل بلوک گی 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 نمبر ٹو ہے اس دریا سے اس طرف سارے زمین جو آپ کو نظر آتی ہے گوگل پر اپ ڈی لینڈ لیکن سارے زمین جو ہے جو بلوول سیٹی کے پاس ہے اب اس کے اوپوزیٹ سائٹ پر جاتے ہیں تو یہ سارے زمین جو ہے بلوول سیٹی کے پاس ہے اور اس دریا سے اوپوزیٹ سائٹ جاتے ہیں یہ یہ سارا area جو ہے ڈی اوپوزیٹ سمارٹ سیٹی کے پرمیس ہے یعنی کہ اس انٹرچین سے لے کے یہ آپ انٹرچین کے پوائنٹ ہے اس انٹرچین کے پوائنٹ سے آگے یہ زمین جو ہے پیچھے ایکسٹنشن نہیں ہو سکتی کیون پہاڑ آجاتے بیچ میں پہاڑوں کی سپرے بات ہے لیکن یہ پہ جتنی لینڈ ہے ساری ساری سمارٹ کے پاس آئے گی اور یہ آگے جا کے سارا آگے اس پوائنٹ پہ آگے دی اچھے نائن اور یہ دی اچھے نائن کے لئے لینڈ دے گا جو یہ لینڈ بنتی ہے ساری ساری دی اچھے نائن میں آگے ایک پوژیک لانچ ہوگا جب بلول سٹی اور ایک بہت بڑے برینڈ کا چیوی ہوگا اس کے والے سے بھائی آپ کسی دن اپڈیٹ کر دیں گے جب میمبر صورتی کی مینجمنٹ کو افیشل کرے گی تو اس کے والے میں آپ کو ڈیٹیل سے دوسری طرف یہ چکری روڈ بلوک ہے اس اینڈ سے لے اس اینڈ تک پر پی بھائی ٹون کنیکٹ کرے گی ایس پر چیئرمن آف بلول سٹی سار نظیر صاحب کہ ہم نے یہاں پر ساری لینڈ پر کر لی ہے اب ہم نے بس جیویز کرنی اور مکمل کرنے اگر بیک رویل ٹیم فٹیج اس وقت پر دوبارہ بلو سٹی ڈاؤن ڈاؤن کی فٹیج دیکھ سکتے ہیں جو انٹرچینج موٹروے کے ساتھ ساتھ آتے ہیں تقریبا 12 km اور جہاں سمارٹ روڈ آرہ روڈ کو سٹیٹ ایکسس لے سیدھا دیکھ مطابق جو مطابق موٹروے بلو سٹی درمیان سے گزر رہی ہے اور آگے جا کے سمارٹ سٹی کے درمیان سے گزر رہی ہے جنی موٹروے کے لیفٹ سائیڈ اور رائیت سائیڈ دونوں سائیڈ سمارٹ سٹی زمین اور بلو سٹی زمین بھی ہے فرق ستنا ہے capital smart ticket delivery جو ہے blue world city سے تقریباً 10 ٹائمز زیادہ ہے صرف اتنا فرق ہے باقی ہے سچ کو بڑا ڈیفرنس نہیں ہے اگر آپ کو blue world city یا capital smart city میں بکنگ والے سے کچھ معلومات چاہیے ہو تو دیگر نمبر پرابتہ کریں اس کے ساتھ ہماری website visit کرنا مت بھولیں www.makansolutions.com اگر آپ کی ویڈیو چلے گئے تو پلیز رو لائے کمنٹ اور شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں رضوان چیما کو دیجئے اجازت اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ